اسلام علیکم آج میں آپ کو حلیم بنانے کا طریقہ بتاؤں گے حلیم بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں شان کا شاہی حلیم مکس ڈبے میں دو پیکٹ ہوتے ہیں ایک دالوں کا اور دوسرا پیکٹ مسالے کا پیکٹ کئی دالوں کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی آدھا کپ چنوں کی دال آدھا کپ مسور کی دال آدھا کپ چاونوں کا اور پونٹ ویل کا گوشت درمیانے سے اس کے پیاس پیاس کو آپ کاٹ لیں پندرہ لسن کے جوے دالے جو ہم لیں گے وہ ہے نمک ہافٹی سپون لال میرچ پیسی ہوئی ہافٹی سپون اور شان مسالہ سب سے پہلے شان شاہی حلیم مکس کی دالوں والا پیکٹ کو ایک پتیلی میں ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ ہم ڈالوں میں چنوں کی ڈال، مسور کی ڈال اور چاولوں کو ڈال کر پانچ چھ گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے پانچ چھ گھنٹے کے بعد دالوں کو اُبالنے کے لیے رکھ دیں جب دالیں اُبالنے لگ جائیں تو اس میں آپ شان شاہی مسالہ کا آدھا پیکٹ ڈال دیں اور تب تک دالوں کو پکائیں جب تک دالیں اچھی طرح گل نہ جائیں جب دالیں گل جائیں تو اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں دوسری طرف پریشر میں ویل کا گوشت کو ڈال لیں پھر اس میں پیاز، لسن، نمک، لال میرچ پیسی ہوئی اور تین کپ پانی کے ڈال کر گوشت کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں موسیقی پھر اس میں ہم آدھا پیکٹ شان شاہی مسالہ ڈال کر دس منٹ کے لیے پریشر کو بند کر دیں گے موسیقی دس منٹ کے بعد ہم پریشر کو کھول دیں گے اب دیکھیں گوشت اچھی طرح گل گیا ہے اس میں ہم اویل ڈال کر گوشت کو اچھی طرح بھون کر بیٹ کر لیں گے موسیقی موسیقی بھیٹ کرنے کے بعد ہم گوشت کو دال میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی